ناظرین دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کی طرف سے خدا حافظ معروف ٹی وی میز بان تارک عزیز چوراسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے تارک عزیز نے پی ٹی وی کے معروف پروگرام نلام گھر سے شہرت پائی پروگرام نلام گھر انیس سو چوہتر میں شروع ہوا اور چار دہائیوں تک عوام کے دلوں پر چھایا رہا تارک عزیز نے متعدد فلموں میں اداکاری بھی کی ان کی پہلی فلم انسانیت انیس سو سٹھ سٹھ میں ریلیز ہوئی تارک عزیز کالم نگار عدیب اور شائر بھی تھے انیس سو بانوے میں ان کی بہترین فنی خدمات پر پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے تک میمبر قومی اسمبلی بھی رہے انیس سو ستانوے کے الیکشن میں تارک عزیز نے موجودہ وزیراعظم عمران خان کو شکست دی تھی اہل خانہ کا کہنا ہے تارک عزیز کو کوئی بیماری نہیں تھی ان کو آج گلے میں تکلیف کے باعث مقامی ہسپیٹر لیا گیا تھا جہاں وہ جانبر نہیں ہو سکے آپ کو انتہائی افسوسنا خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز چوراسس سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں فخر پاکستان تارک عزیز کی وفات پر ملک بھرمی افسوس کی فضا ہے فن سے وابستہ شخصیات نے ان کی وفات کو قومی نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ تارک عزیز سے بڑا کوئی پاکستانی نہیں ہو سکتا تارک عزیز کی ساتھی انکر کمل نصیر سے جانتے ہیں کہ تارک عزیز کے ساتھ ان کا وقت کیسا رہا کمل نصیر صاحبہ فرمائیے گا تارک عزیز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے کیا تاثرات اور جذبات ہیں اس کے ساتھ میرا تعلق 55 سے زیادہ کا ہے ریڈیو کے ملکوں سے جب وہ ریڈیو میں جنگی ریڈیو پر تھا تارک میرا عزیز تھا میرا دوست میرا بھائی میرا کالیگ پہلے دن سے جب جب مجھے اردو نہیں آتی تھی میں جا کے بھانتی تارک عزیز کیا اس نے مجھے بولنا سکھایا اس نے میرا ساتھ دیا وہ مجھے بہت عزیز تھا آپ نے کہا وہ چلا گیا ہے وہ کہاں چلا گیا وہ ہم سب کے ذات ہے یہ آواز اس کا کام جتنا اس نے بی بی پر کام کیا ہے جتنے برس بھی رام گھر چلا ہے اور میں کیا کہوں امیلی وائز بھی دوستی ہے حاجرہ ان کی بی بی میں کیا اس کو کہوں حاجرہ میرے بچوں کی شادیوں میں اصلب یہ رشتے وہ ہیں جو کہ بلکل لا زوان ہوتے اور میرے ان یہ تارک بہت 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 عزیز تھا خنیشہ اس کا نام رہے گا میں نے جب بھی ان جنوز کیا لے گا کہ تارک نہ ہوتا تو شاید میں آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں قبل نصیر صاحبہ آپ کا شکریہ موسیقا